اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل تو جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پکوڑا کڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے نا آج کل کوئی بڑا ہی جو ہے نا مزے کا ہو رہا ہے کیونکہ دھوپ کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے اگر دھوپ تھوڑی سی نکلتی ہے اس کے بعد جو ہے موسم اچھا ہو جاتا ہے شکر الحمدللہ ایسے ہی میں تو کہہ رہا ہوں کہ پورا سال ایسے ہی جو ہے نا موسم رہے اچھا بیسن جو ہے میں نے سوٹے کر لیا ہے لو فلیم پہ آپ نے جو ہے وہ بیسن کو سوٹے کرنا ہے تھوڑا سا براؤن کرنا ہے لو فلیم پہ کرنا ہے آپ نے فلیم ہائی نہیں کرنا آدھا کلو بیسن لیا ہے اور میں آدھا کلو ہی دہی لیا آپ اس کی کانٹریٹی جو ہے وہ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں بنایا تو اسی طریقے سے بنا لیا اگر آپ نے پہلے ٹرائے نہیں کیا تو دہی کی مقدار جو آپ بڑھا سکتے ہیں اور بیسن کی مقدار تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو ہے ایک سپون کی مدد سے ہم اس کو چمچ چلا چلا کر جو ہے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس میں جو ہے ہم پانی بھی آٹ کر لیں گے ایک دم سے زیادہ جو ہے ہم نے پانی آٹ نہیں کرنا ورنہ اس میں گوٹلیاں بن جائیں گی لمس بن جائیں گے اور بہت مشکل سے جو ہے وہ پھر میلٹ ہوں گے تو آپ نے جو ہے سلولی اور سبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے آپ نے جو ہے اچھا سائز کا گھول بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک دم سے ہم نے زیادہ پانی ڈالنا تقریباً آدھا کلو ہی میں نے پانی آٹ کیا ہے اب اس میں اچھے سے جو ہے بیسن اور دوہی کو مکس کرنے کے بعد آدھا کلو پانی آٹ کیا ہے اب لیں گے ایک پین میں آئل اور اب جو ہے ہم اس میں تمام سپائسز جو ہے وہ شامل کر دیں گے سپائسز جیسے کہ میں بتاتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ادرک اور لیسن اور زیرا پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر لیا ہے اور لی ہے میں نے لال مرچ چلی فلیکس اور نمک اور چلی پاوڈر لیا ہے یہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ سپائسز ہم جو ہے وائل میں شامل کر دیں گے ابھی میں نے اس میں پیاز وغیرہ ٹامائٹ پہ آپ نے اٹ نہیں کرنا اور اچھے سے جو ہے ہم اس کو پکا لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے وہ دہی والا مکسچر لو فلیم پہ آپ نے جو ہے نمک مرچی کو بس تھوڑا سا آئل میں جو ہے تین منٹ کے لیے صرف پکانا تھا اس کے بعد آپ نے یہ مکسچر شامل کر دینا ہے اب جو ہے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اسے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم کور کر دیں گے لو فلیم پر جو ہے آپ نے فلیم جو ہے وہ لو ہی رکھنا ہے ورنہ جو بیسن اور دہی ہے نا وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور آپ نے چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تو اس سے جو ہے وہ جلنے کا بھی خطرہ ہوگا آپ دیکھتے رہیں ساتھ اچھا اب میں نے پیاس کٹ کر کے ایک پین میں ڈالنی ہے یہ پکوڑے بنانے کے لیے اب میں اس میں آلو بھی شامل کر لوں گی پیاس میں نے باریک لی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سی موٹی کٹ لیں مجھے تھوڑی سی باریک زیادہ پسند ہے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں آلو آلو بھی جو ہے میں نے باریک کٹے ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اگر آپ اس سے سائز میں تھوڑی سی بڑے لینا چاہے آلو کاٹنا چاہے تو آپ سائز میں جو ہے بڑے بھی کٹ سکتے ہیں اب اس میں میں لے رہی ہوں چلی فلیکس نمک حلدی اور چلی پاوڈر دھنیا ادرک لیسن یہ تمام پاوڈر جو ہے آپ مکس کر لیں اس میں اور اس میں جو ہے اب میں بیسن ایڈ کر دوں گی اچھا بیسن جو ہے وہ میں نے چھان کے ایڈ کیا تھا اور اس میں جو ہے میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا زیرہ زیرہ آپ ڈالنا چاہیں تو اپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں مجھے پسند دیں تو میں نے ایڈ کر لیا اچھا بیسن جو ہے آپ نے چھان کر پھر اس میں شامل کرنا ہے اب میں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی پھر میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کروں گی ایک دم سے آپ نے سارا کا سارا جو پانی ہے وہ ایڈ نہیں کر لینا ورنہ پھر یہ جو اس میں پیاز وغیرہ ڈالا ہوا ہے اور میں نے نمک پہلے ہی ڈال دیا ہے تو جو ہے یہ تھوڑا سا رنی ہو جائے گا زیادہ آپ پانی ایڈ نہ کریں اچھا اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں میں ہری میرچ دھنیاں اور پودینہ بھی ڈال رہی ہوں پودینے کی جو ہے میں نے کوئی چند پتیاں لیئے ہیں آپ ایڈ کرنا چاہیں پودینہ تو ڈال دیں ورنہ سکپ کریں اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ زیادہ دیر کے لیے اس سٹف کو رکھ رہے ہیں پکوڑوں کے مسالے کو زیادہ دیر کے لیے رکھ رہے ہیں تو اس میں نمک جو ہے وہ آپ پہلے ایڈ نہ کریں بعد میں ایڈ کر دیا کریں یہ دیکھیں اس میں جیسے ببلز آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں اس کو اور پکاؤں گے اور اس میں تھکنس دیکھیں جب اس کا تیل جو ہے اوائل جو ہے تھوڑا سا اوپر آ جائے گا اور اس میں تھکنس جو ہے زیادہ آ جائے گی اور ببلز آپ دیکھیں ساپ دہانی سے آپ نے جو ہے اس کا کور ہٹانا ہے دیکھنے سے بھی آپ کو جو ہے اس کی کنڈیشن پتہ چل جائے گی کہ اب ہماری کڑی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اوائل جو ہے اس کا سائیڈوں پر آ جائے گا ابھی جیسے آپ نے پیچھے دیکھا کوڑے فرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ڈال دینے کڑی میں کڑی کا فلیم جو ہے آپ نے آف نہیں کرنا لو فلیم پر جو ہے آپ نے کڑی پکنے دینے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے پکوڑے بھی فرائی کر کے ڈالتے جانا ہے اچھا اس میں جو ہے ایڈیشنل میں مرچی والے پکوڑے بھی بناتے ہوں وہ اس کا جو ٹیسٹ دینا ہے اس میں سپر آتا ہے بہت ہی مزیہ کا لگتا ہے تو آپ جو ہے وہ مرچ والے پکوڑے بھی اس میں جو ہے بہت اچھے لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پکوڑی بھی میرے فرائی ہو رہے ہیں بھگار میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈال لی ہیں ہم نے ڈالنا ہے پیاز پیاز میں نے ڈال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ثابت مرچ رائی اور زیرا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میں نے اس میں شامل کری ہیں اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اور پھر ہم اس کو کڑی میں ایڈ کر دیں گے اس کا فلیور جو ہے بہت مزید کا آتا ہے اور رائی کا تو ایک اپنا ہی فلیور ہے یعنی سرسوں کا تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ شامل کر لیں نہیں پسند تو نہ شامل کریں تو اب یہ دیکھیں کڑی کتنی ہماری مزیدار بنی ہے اگر آپ کھا کے دیکھ سکتے ہیں تو یقین مانی ہے سپر کڑی بنی دی بہت ہی مزیدار اچھا اگر آپ کو کھٹی کڑی پسند ہے تو آپ نورمل کھٹی دہی لیں ورنہ آپ جو جیسے نورمل دہی ہوتی ہے اس دہی سے بھی کڑی بنا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ بلوگ میں ملکات ہوگی اللہ حافظ